جو کوئی بھی لے بار ورکارز ویدیسی لوگ جب لوٹنا چاہتے ہیں ان کی کنٹری میں تو ساتھ میں اتنا سامان نہیں لے کے آئے کہ ان کو روک دیا جائے پکڑ دیا جائے کس وجہ سے دراصل قویت میں ایک آدمی کو پکڑا گیا جو نکل رہا تھا ایک سو چودہ پیکٹ اس کے پاس شگریٹ کے تھے یعنی کہ اتنا باری ماترہ میں کوئی بھی سامان نہ لائیں جس سے کہ ان کو پکڑا جائے ایک طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دندے کے لیے بیچنے کے لیے لے کے جارہے ہیں ایک دو پیکٹ یا تین پیکٹ صحیح ہے لیکن ایک سو چودہ پیکٹ پکڑے گئے تو پکڑ لیا سگریٹ کے اتنے زیادہ ماترہ میں کوئی بھی سامان ایلاو نہیں ہے جو بھی سامان چاہے سستہ ہو مہنگا ہو اتنا باری لے کے آتے ہیں اتنا زیادہ قوانٹیٹی میں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اس لئے کوئی بھی اتنا سامان نہ لائے کے آئے کہ بعد میں مصیبت میں فسنا پڑے اگر سو میں سے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ کوئیت ائرپورٹ سے نکل گیا یا کوئیت میں جو بورڈر سے ان سے نکل گیا لیکن آگے والے ائرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو اس کے حساب سے ٹیکس وغیرہ لگتا ہے تو یہ اور بھی مہنگا پڑ جاتا ہے کوئیت سے یہاں سے لیکے جانے میں اس لئے اتنا زیادہ سامان نہ لیکے جائیں کوئی بھی کسی ٹائپ سے جو کچھ بھی سامان ہو چاہے الیکٹرونک سامان ہو تو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اگر زیادہ سامان لیکے جاتے ہیں یا پھر کوئی مہنگا سامان لیکے جاتے ہیں تو اس کے اوپر الگ سے ٹیکس لگتا ہے اس لئے یہ بات کا خیال رکھے کوئی بھی لیبر ورکرز زیادہ سامان نہ لیکے جائیں ایک دو سامان صحیح ہے الگ الگ طرح کے سامان صحیح ہے لیکن ایک ہی طرح کا زیادہ کونٹیٹی میں نہ لکھے جائیں اگر کوئی ساتھ میں پلاسٹک کا کھلونا جو بندوق ہوتی ہے پلاسٹک کی تو یہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں لے لکھے جائیں نہیں تو نہیں نکلے گا اگر ہینڈ بیک لے کے جا رہے ہیں تو ہینڈ بیک کے اندر کچھ بھی ایسا سامان نہیں چلے گا جیسے سکین چاکو ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی بلیڈ کوئی بھی ایسا سامان جو نکلہ ہو آگے سے تکھا ہو اس ٹائپ کا ہینڈ بیک کے اندر لے کے نہ جائیں کوئی بھی لائٹر ماچس یا پھر کوئی بھی ایسا پرفیوم ہو تو وہ ساتھ میں نہیں لے جا سکتے اس کو لگج میں ڈالنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قویت کے آنے والی ضروری اور امپورٹنٹ خبریں مس نہ ہو